ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین من شیئن من الاشیاء فی سبیل اللہ داغن خزنت من ابباب الجنہ یا عبداللہ حازہ خیر ومن کانم الہ السلات دوئیہ من باب السلہ ومن کانم الہل الجہاد دوئیہ من باب الجہاد ومن کانم الہل السیام دوئیہ من باب الرئیان ومن کانم الہل السدقہ دوئیہ من باب السدقہ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما علا من دوئیہ من تلک الابواب من ضرورہ فہل یدہ آہد من تلک الابواب کلیہ کال نام وارجو ان تکون منہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑے جوڑے چیزیں خرچ کی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ کہا کہ اچھا اللہ ایک مانگتا ہے میں دو دیتا ہوں جوڑے جوڑے چیزیں خرچ کی اس کو جنت کے دروازوں کے دربان پکاریں گے اللہ کے بندے ادھر آؤ یہ دروازہ بہتر ہے پھر ان میں سے جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا جو روزہ دار ہوگا وہ باب ریان سے پکارا جائے گا اور جو شخص صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ کسی کو سارے دروازوں سے بلائے جائے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلائے جائے یعنی اس میں جو بات پیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ احتمام ہوگا وہاں پہ کہ ایک شخص نے روزوں کو بڑے احتمام کے ساتھ رکھا ایک شخص کیا نماز کا بہت احتمام تھا یہاں جو فرق کیا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ روزے رکھتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھتا تھا اور روزے نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے ہاں کسی خاص عبادت کا بہت شوق تھا تو وہاں دروازے ہوں گے کہ جو روزے کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے تھے وہ اس دروازے سے آ جائیں جو نماز کے ساتھ رکھتے تھے اس سے آ جائیں اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا تو سیدنا عبو بکر صدیق نے یہ پوچھا بیٹھے ہوئے تھے انہی کی روایت ہے یہ کہ یہ ٹھیک ہے جانا تو جنت میں ہے کوئی ضرورت نہیں کہ سارے دروازوں سے پکارا جائے لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب دروازوں سے بلائے جائیں یعنی ادھر سے بھی آواز پڑھ رہی ہو یہ نماز کا بھی احتمام کرتا تھا یہ روزے کا بھی احتمام کرتا تھا یہ فلا چیز کا بھی احتمام کرتا تھا صدقہ بھی بہت دیتا تھا لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلائے جائیں آپ نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہوگی یعنی یہ بھی درست ہے کہ کسی آدمی کے ہاں کسی خاص عبادت میں زیادہ اشتغال ہو لیکن ایسے بھی تو ہوں گے نا جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے اور یہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں گمان ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہوگی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین کے علم و عمل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے تو حضور نے یہ بشارت کو یادی کہ میری امید تو یہی ہے کہ تمہارے ہاں کوئی چیز بھی نہیں کہ جس کی دوسرے پر ترجی قائم کی جا سکے نماز ہے تو وہ بھی اپنی انتہا پر روزے کا احتمام ہے علم میں نماز کی رغبت اس کے لیے اشتہات اور زیادہ سے زیادہ نوافل کے احتمام کا غلبہ ہوگا تو پھر اسے نماز کے درمازے سے پکارا جائے گا آگے باقی سب عمال کا ذکر بھی اسی لحاظ سے ہوا ہے روزے کا غلبہ ہے تو اس سے حج کا غلبہ ہے تو اس سے عمرے کی رغبت ہے تو اس سے صدقہ دینے انفاق کرنے کا معاملہ ہے تو اس سے لوگوں کو پکارا جائے گا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کہ بارے میں حضور کی یہ بشارت اور ظاہرہ اس میں ترغیب کیا ہے ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کے ساتھ دین کے ہر عمل کے ساتھ ایسی محبت ہو کہاں انسانوں کا معاملہ یقصہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی جس چیز کی بھی توفیق دے جنت کے دروازے کھلنے چاہیے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لئے یہ دروازے کھول دے اور ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمين